اللہم صلی اللہ وسلم و بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جس گناہ کبیرہ کے بارے میں ہم ذکر کریں گے وہ زکاة نہ دینا ہے زکاة نہ دینے کی مزمد میں قرآن کریم میں بہت سارے فرامین آئے ہیں ان میں سے دو فرامین میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ایک تو سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے اور خرابی ہے شرک کرنے والوں وہ جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہے یعنی زکاة نہ دینا یہ کس کی خصلت ہے یہ ان کی خصلت ہے جو مشرقین ہیں کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی احکامات کو نہیں مانتے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور پھر وہ کفر کرتے ہیں پھر سورہ توبہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفطت ولا ينفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہن بیعذاب علی اور وہ جو کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں خوش خبری سنا دیں دردناک عذاب کی جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا اب چکھو اس کا مزا اس کو جوڑنے کا مزا چکھو تو سورہ توبہ کی یہ آیت ہے اچھا زکاة نہ دینے کی مضمت فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آئی ہے تو جو پہلی حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ امام مسلم اس کو کتاب الزکاہ میں لے کر آتے ہیں کہ اونٹ گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکاة ادا نہیں کرے گا اسے قیامت کے دن ایک چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا یہاں یہ چوپائے اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے رون دیں گے جب اس پر ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو دوبارہ پہلے گزرنے والا جانور آ جائے گا یہ اس دن ہوتا رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے تو یہ اپنا راستہ جنت یا دوزخ کی طرف دیکھے اور جو خزانے کا مالک اپنے خزانے کی زکاة نہیں ادا کرے گا بروز قیامت اس کے لیے اس خزانے کو گنجے سانپ کی صورت میں کر کے اس پر مسلط کر دیا جائے بلا شبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکاة کے ساتھ جہاد کیا اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھ سے بکری کے بچے کو بھی روکیں گے جو وہ اللہ کے رسول کو ادا کیا کرتے تھے تو اس روکنے کے سبب میں ان سے جہاد کروں گا تو اس کو تو بخاری شریف میں کتاب الزکاة میں بیان کیا گیا ہے پھر اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی بھی ہے سورہ آل عمران میں کہ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تھا ہرگز اسے اپنے لئے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے کس چیز کو اچھا نہ سمجھیں ان کا بخل کرنا چیزوں کو چھپانا اللہ کی راہ میں نہ دینا کیونکہ اللہ کا تو ان پر فضل تھا لیکن انہوں نے اس بخل کو اچھا سمجھا حالانکہ ان کے لئے اچھا نہیں ہے ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا اور اللہ ہی وارث آسمان اور زمین کا اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے تو یہ سورہ عالی عمران کی آیت ہے پھر اگلی جو حدیث ہے وہ نسائی شریف میں آتی ہے کہ جنہوں نے زکاة کو روک لیا تھا رسول پاک نے ان لوگوں کے حق میں ارشاد فرمایا جس نے زکاة کو روکا ہم اس سے زکاة بھی لیں گے اور اس کے نصف اونٹ بھی اور یہ ہمارے رب کے واجب کردہ امور میں سے ایک واجب ہے تو ایچولی ابتدائے اسلام میں زکاة نہ دینے والے سے زکاة بھی لی جاتی تھی اور بطور تعذیر نصف مال بھی پھر نصف مال لینے والا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا تو یوں ہی عمدت القاری میں اس حدیث کے تحت اس کی تفسیر آتی ہے اچھا اس حدیث پاک کو امام ابی دعود نے اور امام نسائی نے حضرت سیدنا بحض بن حکیم علیہ السلام سے ان کے دادا کے حوالے سے روایت کیا ہے اچھا اب اگلی روایت دیکھتے ہیں یہ مسنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے کہ پہلے تین اشخاص جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ یہ ہیں ایک زبردستی مسلط ہونے والا امیر دوسرا وہ مالدار شخص جو اپنے مال کے بارے میں اللہ کا حق نہ ادا کرتا ہو اور تیسرا وہ جو متکبر فقیر ہو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تمہیں نماز اور زکاة کا حکم دیا گیا ہے تو جو زکاة ادا نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے یہ معجم الكبیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول آتا ہے تو یہ چند تفسیرات تھیں اس زمین میں کہ وہ جو زکاة نہیں ادا کرتے ان کی سخت وعیدہ ہی ہے صحابہ کے اقوال بھی اس میں موجود ہیں ویسے تو قرآن کریم کی آیات ہی کافی ہیں ارشاد نبی بھی موجود ہیں اور پھر صحابہ ستہ کی حدیث موجود ہیں پھر صحابہ اکرام کی اقوال بھی موجود ہیں تو بہرحال اللہ عز و جل سے ہماری یہی دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ رکھ جو اللہ تعالی کی نافرمانی کی طرف جاتے ہوں اور باری تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے آپ خوش ہوئے اور جن پر آپ نے انعام و اکرام کیا اور ان لوگوں میں تنہ شامل فرما جن پر آپ کا غیظ و غزب نازل ہوا وما علینا اللہ البلاغ